تدریب انہوں کی طرف چاہتے ہیں چونکہ تدریب انہوں ہم نے کافی عرصہ اوہر نہیں پڑی ہے تدریب انہوں میں ہم کہاں تک پہنچے تھے کچھ پتا ہے تدریب انہوں میں ہم غالباً پہنچے ہیں سفہ نمبر تیرا سفہ تیرا یہ نا سفہ نمبر تیرا موسیقی تدریب النہو سبق نمبر چار سرو ہے اور اس کا تدریب النہو کا صفحہ نمبر تیرہ ہے باس ہے ہمارے پاس مذکر اور مواننس کی تمرین مندر جزیل مفردات میں سے مذکر اور مواننس کی نشاندہی کریں اور نیز مواننس کی قسمیں بھی متعین کریں اگر مواننس آیا ہے تو مواننس کی کون سی قسم مندری ہے اس کو بھی متعین کریں تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ مذکر مواننس کا فرق ہم کیسے کریں گے کیسے پہچانیں گے ہم پہچاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں علامات چاہیے ہوتی ہیں اور ظاہر بات ہے مواننس کی تالیس کی عربی زبان میں علامتیں ہیں نشانیاں ہیں پہلے ہم ان کو جان لیتے ہیں اور وہ آپ نے شاید تعلیم انہوں کے اندر پڑی بھی ہوگی وہ ذکر مواننس کی فاس پڑھ لی تھی تعلیم انہوں میں چنانچہ آپ پہلے تو یہ نوٹ کریں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مواننس ہے تو تالیس تالیس کی جو علامات کہیں نشانیاں کہیں یا تالیس کو پہچاننے کے لیے جو ذرائع کہیں وہ چند ہیں نمبر ایک نمبر ایک آگئی گولتا گول جیسے مواننس کا کی لفظ پڑھ لیں جیسے آئیشہ فاطمہ مذکر کا پڑھ لیں اسامہ اور مزیفہ اسی طرح کی لفظ جب آتے ہیں لفظوں کے دیوار سے دیکھیں لفظ مواننس ہوتا ہے لفظ کیا ہوتا ہے مواننس ہے بولتا آگئی ہے آگئی پھر ہم اس کے لیے فعل مواننس لائیں یا مذکر لائیں تو ہم اس کے مزدار کو دیکھ لیتے ہیں اسامہ کا مزدار جس کے لیے بولا جاتا ہے مذکر ہوتا ہے کہ مواننس تو ہم مذکر کا فعل لے آتے ہیں جا اسامہ کہتے ہیں جا اسامہ نہیں کہتے ہیں لیکن جب لفظ آئیشہ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو مواننس کے لیے بولا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جا اس آئیشہ یہ کس کو دیکھ کر ہم کرتے ہیں فعل کو لاتے ہیں مزدار کو اس کو جی مزدار کو دیکھ کر لاتے ہیں مزدار کو دیوک کا جلاتے ہیں مذکر یا مذکر مزدار کو دیکھ کر کے بولا کس کے لیے جا رہا ہے یہ ایک نشانی آگئی آپ کے پاس دوسری نشانی دوسرا آپ دے سکتے ہیں تانی سے علیف مقصورہ علیف مقصورہ کون سا علیف ہوتا ہے چھوٹا علیف اس کو آپ کیا کہتے ہیں کھڑا یہ جب آتا ہے تو آپ سمجھاتے ہیں جی موانا سے جیسے خوبرا خوبرا کہتے ہیں حاملہ عورت ایک چیز ہے حاملہ عورت امید والی عورت آخر میں کھڑا زبرہ کو نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹا علیف کو کہتے ہیں علیف مقصورہ چھوٹا علیف اسی طرح ایک نشانی اس کی ہم کہتے ہیں علیف ممدودہ ممدودہ مد سے ہے کیا مانا کونسا عورت مدودہ لمبہ عورت ٹھیک ہے تھی لمبہ مدودہ عورت جیسے خمراء 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 کا مدرہ پہ صرف ہو رہا پڑھے ہیں کیا نہیں پڑھے آپ پڑھے ہیں نا یہ بلکل واضح نشانیاں جن سے آپ پہچان سکتے ہیں کس طرح کے نشانیاں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے محننس اچھا اسی طرح ایک محننس اور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماں نبی نگتے ہیں ماں نبی محننس ماں نبی محننس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ نشانیاں تو نہیں ہوتی پہلے دین والی لیکن وہ نام ہوتا محننس کا ہے وہ نام ہوتا محننس کیا کہا میں نے تانی سنبانی پی کی بارے میں اس میں یہ پہلے تین نشانیاں نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو پھر بھی محننس کہتے ہیں کیوں وہ نام ہوتا کس کا ہے محننس کہا ہے مزکر کام طور پر نہیں ہوتا جو نام محننس کا ہو آم طور پر وہ سنبان مزددر کبی تھی رکھ لے لیکن عام طور پر ٹھیک ہے اور یہ پہلے تین نشانیاں اس میں نہیں ہوتی پہلے تین نشانیاں جس میں نہیں ہوتی پہلے تین نشانیاں اس میں نہیں ہوتی لیکن نام کس کا ہوتا ہے عام طور پر دیکھ لیں مثال سے سمجھ جائیں گے آپ زینب زینب زکر کا نام ہے محننس کا نام ہے محننس کا نام ہے کس کا نام ہے اب اس میں آخر میں بولتا ہے علی مخصورہ ہے علی ممبودہ ہے لیکن یہ نام عام طور پر کس کا رکھا جاتا ہے عرب لوگ بھی رکھتے تھے آپ الاسلام کی بچی کا نام بڑی بچی کا نام زینب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نحمہ ان دونوں کی بڑی بچی کا نام کیا تھا زینب جو کربرا میں آپ کو نظر آتی ہیں انہیں کلسوں دوسری اپنی پہنوں کے نام پر نام رکھے تھے عربوں سے عجمیوں سے سب سے یہ ثابت ہے کہ زینب برام جس کا رکھے آتا ہے محننس کا نشانیت میں کوئی نہیں ہے اس کا نام ہمیں رکھ دیا تانی سے مانوی مانوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر کوئی چیز نظر نہیں آتی بات نہیں ہے تیباب سے ہم اس کو معنیت شمار کر چکے ہیں کیوں کہ کوئی استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے کس ہم جاگی یہ ہے تانی سے مانوی ٹھیک ہے یہ نام اسی طرح کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر ہم عورتوں کے رکھتے ہیں لیکن مرد ریشم ریشم کس کا نام ہوتا ہے ریشم 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 جان ریشم جان کون ہوتی ہے عورت ہوتی ہے نا ریشم جان عورت ہے لیکن ریشم ہمارے ہاں ایک تاریول ہوتا تھا سوچ کا اس در عام ریشم تھا تو ہم نے کہا ریشم اٹھاؤ جا برحال اس طرح نام جاتے ہیں انجم انجم دیکھیں ایک مشترک سا نام ہوتا ہے مختلف ایسے نام جو اگر وہ موننس کے ہی استعمال ہو رہے ہیں تو ہم اس کو اس پہ لے آئیں گے کتنے ہو گئے ہیں چاہ پانچ ہو جاتا ہے سماعی سماعی کا مطلب ہے سننا عربوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ اس پڑھتے ہیں اس کو یہ پڑھتے ہیں اچھا اس پہلے میں ایک چیز رہ گئی ہے یہ والا اس میں جو آخری عرف ہوتا ہے اس میں کم کم شرط ہی ہے شرط ہی ہے کہ کم کم چار عرفی ہو کم 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 چار حرف کم 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 چار عرف کیوں وجہ یہ ہے کہ تین ہو جائیں کہ اصلی اور ایک قائم مقام ایک آخری ہے ایک آخری قائم مقام تا مقام مثلا زینب کو دیکھ لیں تین اس کے ہم کم اصلی عروف کتنے ہوتے ہیں بولیں چلیں چلیں تین ہم شمار کر لیتے ہیں باق ہم قائم و کم شمار کر لیں گے کس کے تا کے یعنی باق جو آئی ہوئی ہے آخر میں چوتھے نمبر پر یوں تصور کر لیں کہ یہ تا کا حق ادا کر آئی اور تا کس کے نشان ہی تین مونس کی تو اس کے آخری عرف آگر یہ تین عرف ہوا تو پھر ہم نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ درمیانہ حرف متحرک ہونا چاہیے درمیانہ حرف کیا چاہیے متحرک ہونا چاہیے یہ بات تو خیر آپ تعریب نہ ہو کے اندر پڑ لیں گے وہاں ریر منصرف کی باس میں یہ بات پوری سے آ جائے گی سقر وغیرہ مختلف وہاں پاس آئیں گی برحال چار عرف ہونے چاہیے چاہدین ہوئے تو درمیانہ کیا ہونا چاہیے چار ہوں گے تو پھر دین کو ہم ایک طرف شمال کر لیں گے اور چوزے کو کس کے قائد کام شمال کر لیں گے اس بات کو سمجھ گئے اب ہم شروع ہو گئے تھے نمبر پانچ پر سمائی سمائی کا مطلب یاد رکھیں جتنے بھی ہمارے پاس عربوں میں عربی قواعد ہیں سخمہ ہو کے ان کی دو کس میں بنتی ہیں ایک بنتی ہے کیاسی اور ایک بنتی ہے سمائی کیاسی اور سمائی کیا فرق ہے کیاسی کا مطلب ہوتا ہے جو قائدہ قانون کے مطابق جو قائدہ قانون کے مطابق جو قائدہ قانون کے مطابق ہو اس کو کہتے ہیں قیاسی سمائی کا مطلب ہے قائدہ قانون کو نہیں نہیں ہے صرف ہم تقلید کر رہے ہیں کس کی عربوں کی عربوں سے سننے پر موقوف جو عربوں سے سننے پر موقوف یعنی ہمارے پاس کوئی قائدہ شاہدہ نہیں ہے ہمیں عربوں کو سنا ہے وہ اس طرح پڑتے ہیں تو عربی ان کی زبان ہے ہماری تو نہیں ہے مطلب مادری فدری ان کی ہے تو وہ اچھے سمجھتے ہیں جب انہوں نے اس کو معنیس پڑھا ہے تو ہم کیا کریں گے معنیس نہیں شمار کریں گے آپ دیکھیں یہاں پر ایک خاص رکتہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ عربوں سے جو چیز ہم نے سنی ہے ہمارے پاس دلیل ہو کے نہ ہو سماعی درجے میں ہم اس کو کیا پڑھیں گے اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہم نے ہمیں اتراز کر سکتے ہمیں اتراز کا حق نہیں ہے تو پھر حیرانگی ان مسلمانوں پر ہوتی ہے نام نیاد مسلمانوں پر جو قرآن کی آیت اور حدیث پڑھ کے کہتے ہیں یہ بات اس طرح کیوں ہیں نہیں بات میں بھی سمجھائیں قرآن کی آیت اور حدیث پڑھ کے کہتے ہیں آخری یہ بات اس طرح ہے کیوں قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں یہ کیوں ہیں گویا یہ معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار باور قرآنی کی گوشش کر رہے ہیں مالفاظی دے کر یہی مطلب ہے کہ یہ اس طرح کیوں ہیں میرے خیال میں تو یوں ہونا چاہیے تھا ایسے علوہ سے بھی ہمارا واسطہ پڑھتا ہے تو حالانکہ اس طرف سے عرب لوگ انسان ہیں گمزور ہیں غلطی کھا سکتے ہیں کی بھی ہیں اب عربوں نے بھی غلطی کی ہیں لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں سمائی جو انہوں نے ہم تک جو چیز پہنچی ہے تو چونکہ وہ ہم سے بہتر عربی سمجھتے تھے تو لہٰذا ہم آمن نہ وصدق نہ ہم کہتے ہیں سمیانا واتوانا سنیں گے اور پیچھے چلیں گے اسی کا نام ہے سمائی سمجھ گئے بات کو اسی طرح قیاسی میں آپ کے پاس بقاعدہ رول ہوگا کوئی قاعدہ ہوگا اصول ہوگا جو آپ کو عربوں سے ملا ہوگا آپ پیش کر سکیں گے اس میں آپ کے پاس کوئی قاعدہ نہیں ہوگا آپ کہیں گے عربوں سے سنائے تقلید ہے اس میں خالصتا تو سمائی سمائی میں بھی بہت سارے ایسے الفاظ یہ چیزیں حاصلتی ہیں مثلا دیکھیں سمائی میں جتنے ہمارے جسم کے جفت آزا ہے یہ سارے کیسے ہمارے ہوتے ہیں مونس جسم کے جتنے جفت آزا ہے سوائے دو کے سوائے دو کے کون سے دو سوائے دو کے جسم کے جفت آزا سوائے دو کے سوائے دو کون سے ہیں خدین اور دوسرا ہے حاج بین حاجی حاج بین حاج بین کسے کہتے ہیں خدین کسے کہتے ہیں اور افسار افسار جانتے ہیں افسار گال اور بھویں بھویں کیا ہوتا ہے تو یہ ان کو چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہے یہ حاجی بہن یہ اوپر جو ہے نا ان کو اگر آپ چھوڑ دیں یہ دو مذکر ہیں یہیں بھی جوڑا جوڑا لیکن یہ دو کیا ہیں ان کے علاوہ جسم میں جو بھی دو آزار ہیں وہ بوننس ہیں آئی بہت سمجھ چاہے وہ نظر آتے ہو یا نہ آتے مثلا دو کان موننس ہیں دو کان دو آنکھیں موننس ہیں نا کہہ کے دو ہیں دو ہاتھ دو ٹانگیں یہ جو آزار ہیں یہ سارے کے سارے قسم میں شمار ہو جاتے ہیں موننس میں ابھی کیوں موننس پڑھیں کوئی نشانی نہیں ہے کوئی نام نہیں ہے زینب کی طرح نام ہوتا تو ہم کہتے ہیں ماسی دانا ہے اب یہ کیوں آپ موننس پڑھ رہے ہیں نہ یہ نام ہے زینب کی طرح نہ وہ تین شرطیں ہیں اس میں وہ پہلی تین علامتیں پہی جا رہی ہیں پھر بھی موننس ہے ہم نے کا سمیہ نام بات ہو رہا ہے اور ہم پڑھتے ہیں بس ہم نے پڑھنا ہے پہلے چاروں نہیں ہے اس میں کیوں نہیں ہے پہلی تین نشانی تو نہیں ہے چوتھے کیوں نہیں ہے چوتھے میں نام ہونا چاہیے نا یہ نام ہے یہ ہاتھ نام ہے پاؤں نام ہیں کان نام ہیں تو نام بھی نہیں ہے پھر مجبوروں نامیں کہنا پڑھا سمائی ہیں کیا ہے آپ سب کو سمجھ آگی میری بات یہ ہے سمائی جب آپ سمائی کو بھی سمجھ چکے ہیں آپ اس طرح اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں مثلاً اس میں تمام ملک ممالک کے نام تمام ممالک کے نام لوڈ کریں انگلیسے شاہد آپ کو پس لکھیں بھی ہوں گے تمام ممالک کے نام تمام ممالک کے نام اچھا یہ انہوں نے ایک ہے انسان کے جفت آزا سوائے چند آزا کے سوائے چند انہوں نے لکھا نہیں ہے میں نے آپ کو دو بتا رہی ہیں دو اچھا یہ سارے کے تمام ممالک کے نام پاکستان انڈیا جو بھی جتنے نام ہے پاکستان دو سو کچھ تین سو کے لگ پک جتنے ممالک ہیں یا مسلم ممالک جو ستاور ہیں ان سب کے نام کیا ہیں وانس سمائی کیا ہے جتنی پارٹیاں ہیں ہمارے اس ملک میں چاہے تحریک انصاف ہے نونٹی کے کنجاب جی کے جو بھی ہے یہ ساری کے ساری جتنے بھی پارٹیاں ہیں سرسی ساتھ سب اس میں آتی ہیں موانس میں پارٹیوں کے نام تنظیموں کے نام جماعتوں کے نام یہ سارے کے سارے کس میں آتے ہیں ملکوں کے نام اس میں آتے ہیں شہروں کے نام اس میں آتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کون کہہ رہے ہیں سمائی کہہ رہے ہیں پہلے چار میں سے ہمارے پاس کوئی دریئے نہیں ہے نیچے انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں کے جتنے نام ہیں تو ظاہر بات میں عورتوں کے جتنے نام ہیں کس میں آئیں گے اگر وہ تانیس امام بھی کی شرطیں پوری کر رہے ہیں تو اس میں چلے جائیں گے اس کی شرط کیا ہے کم از کم کتنے عرف ہونے چاہیے چار چوتھا قائم مقام کس کے ہوگا اگر تین ہوئے تو درمیانہ اتارے گا اگر اس طرح شرط پوری نہ کر رہا تو ہم اس کو لے کے کھینج کے کتر لے آئیں گے سمائیت ہے ہی ہے نا سمائیت ہے کس پاسی نہیں ہے اچھا اسی طرح جو ہے دوزخ کے نام دوزخ کے جتنے نام ہیں سقر ہے اماد راک اماد سقر جہنم ہے صحیح ہے سعیر جو بھی اس کے جہنم کے ساتھ جو نام ہیں طبقات کے یہ سارے کے سارے نام کس میں آتے ہیں؟ شراب کے جتنے نام ہیں خمر ہے وغیرہ ہے جتنے بھی شراب کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے کس میں آتے ہیں؟ اچھا ہواوں کے نام ریح، عواء، باد سبا، باد نصیم، سر سران، ریحن، سر سران، سخت قسم کی آنڈھی توفان یہ جتنے بھی ہواوں کے نام ہیں سارے کے سارے کس میں آجاتے ہیں؟ مونس میں کتاب میں دیکھتے جائیں نیچے؟ سورج کے نام، سیار، جتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں یہ کس میں چلے جاتے ہیں؟ مونس میں زمین آسمان، ارض، سما، سمائی، ارض، ارضن زمین، سماون کس میں جائے گا؟ شمسن، قمرن کس میں جائے گا؟ تو آفاقی، کائناتی نقشے میں بڑی بڑی جو ہیڈ چیزیں ہیں وہ بھی کس میں جا رہی ہیں؟ مونس میں سارے ملکوں کے نام کے در جا رہے ہیں ساری پارٹیوں کے نامے کے تر جا رہے ہیں ہواوں کے نام کے تر جا رہے ہیں شرابوں کے نام کے تر جا رہے ہیں توزم کر کے رہے ہیں소리 اوچھا عورتوں کی جتنی مقصود صفات ہیں وہ ساری اس میں آئیں گی مثلاں طالق انہیں اتانی لگی ہوئی طالق بظاعت اس میں فائل مذکر میں ظرح آ رہے ہیں فائل تم 잊تنے لیکن طالق طلاق مرد ہوتا ہے کہ عورت اس وجھ quantitative ہاں جی عورت ہوتی ہے یہ صفت ہے یہ کس کی مرد یہ نہیں ہے اگر عورت طلاق بھی دے مرد کی اجازت سے اختیار سے تو طلاق اس کو نہیں دے گی اس کی طرف سے نہیں سمجھائی مرد اگر اس کو طلاق تفریز کر دے 18 نمبر کالم کے مطابق جو نکاح فارم میں موجود ہے تو وہ اگر طلاق دینا بھی چاہے تو وہ طلاق اپنے آپ کو دے گی شوہر کے اختیار سے شوہر کو نہیں دے گی شوہر کو طلاق ہوتی نہیں ہے آئی بات سمجھ کیونکہ نٹ عورت کے پاس ہے پانا چابی مرد کے پاس ہے مرد نے خود پانا استعمال کیا پھر ٹھیک اس نے اس کو پانا دے دیا اس نے نٹ کھولیا نٹ اسی کو لگا ہوا ہے اس کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے مرد کے ہاتھ میں چابی یا نیوز کے پاس ہے اب چابی خود استعمال کرے یا اس کو دے دے لیکن استعمال وہ اپنے ہی نٹ کے لیے کریں کہ اس کا نٹ نہیں کھول سکتی آئی بات سمجھ ہاں یورپ میں کام چل رہے یورپ میں وہ کہتے ہیں دونوں طلاقن ہیں یہ بھی طلاقن وہ بھی طلاقن اور وہاں دونوں کو اختیار بقاعدہ آصل ہوتا ہے اچھا جی حائز یہ تو کسی صورت میں دوسرے کو منتقے لے وہی نہیں سکتا یہ تو صفت خاص ہے آئی بات سمجھ اس کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں اچھا نافس بادل بلادہ بلیڈنگ ٹھیک ہے یا استحاذہ ان دونوں کے سے ہٹ کر ایک تیسرا جو بیماری کا سلسلہ ہوتا ہے بلیڈنگ کا وہ سارا کا سارا کس میں چل جاتا ہے اب مستحاذہ ہو حائزہ ہو نافسہ ہو نافسہ بادل بلادہ بچے کی بلادت کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے تو یہ سارا کا سارا صفتیں مردوں کی نہیں کس کی ہیں وہ الگ بارد ہے غلامات قدیانی کہے مجھے بھی پیش آیا تھا لیکن یہ معاملہ صرف عورتوں کا ہے مردوں کا نہیں اچھا آپ دیکھیں یہ صفتیں خاص ہیں کس کی عورتوں سے اب آپ حائزہ تو نہ بھی کہیں حائز ہی کہیں پھر بھی معنیس ہے تعلقہ تو نہ بھی کہیں تعلق ہی کہیں اس میں فائل مذکر ہی کہہ لیں پھر بھی معنیس کی طرف جائے گا کیوں کہ یہ معنیس زکر کی صفت بن نہیں سکتی صحیح ہو گیا اچھا جی اسی طرح یہاں پر کہ یہ سمیہ آپ نے لوٹ فرما لیے اسی طرح جنگوں کے نام جتنے جنگوں کے نام ہیں بدر اہت بغیرہ جتنے بھی جنگوں کے نام ہوتے ہیں یہ سارے کس میں چلے جاتے ہیں ون نصب یہ لکھا ہوئے نہیں آپ کے پاس یہ لوٹ کریں جنگوں کے نام احضاب بدر اوہد وغیرہ سارے جتنے قبیلوں کے نام یہ تو میں نے آپ کو بتایا پارٹیوں کے ملکوں کے شہروں کے نام بتایا تھا نا اسی میں آپ کہہ سکتے ہیں جتنے قبیلوں کے نام ہیں قبائل کے نام جس طرح قریش جوہینہ قریش جوہینہ وغیرہ یہ بکر بن وائل جتنے قبیلیں ہیں سارے کے سارے کس میں چلے جاتے ہیں وہ آج نہیں ہیں چھوٹی پڑھے اچھا تو سمجھیں اس بات کو تو یہ مونس میں شمار ہوتے ہیں کس کے نام ہیں بھئی طبائل کے قبیلوں کے جگہوں کے نام میں نے بتایا بھی آپ کو مدین جگہ کا نام کراٹشی کراچی کراٹشی جتنے بھی نام ہیں پاکستان ملک کے نام یہ سارے کس میں چلے جاتے ہیں مونس میں بعض حیوانات کے نام بھی مونس سے مائی ہیں ارنبن کیا نام کیا مانا ارنب خرگوش ارنب خرگوش بعض حیوانات کے نام بھی مونس سمائی ہیں مثلاً کیا ہیں ارنب ارنب کا کیا مانا خرگوش سالب نومڑی اس طرح کے بعض نام بھی اس کے لیے سمار ہوتے ہیں مونس کے لیے اس کے کس میں ہوتے ہیں مونس کے لیے سمائی سمجھ گئے بات کو کسی طرح جمع مذکر کے نوٹ کریں یہ آپ کی کتاب میں نہیں یہ چیزیں جمع مذکر سالم کے علاوہ جو جمع تکسیر ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ جو جمع تکسیر ہے جمع مقصر آپ نے پڑھا نہیں پڑھا جمع مقصر جمع تکسیر ہے کی چیزیں جمع مقصر یہ بھی کس کے حکم رکھتی ہے مونس کا مثلا رجلن کی جمع کیا آتی ہے رجالن تو رجالن مذکر ہے مونس ہے اس قائدے کے مطابق مونس سمائیے بولے لیے مونس سمائیے تو یہ دیکھیں کتنے ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں کہ یہ کس میں آ رہی ہیں مونس میں بلکہ ہر طرف دیکھیں پوری دنیا میں ہے تو آپ کو نظر آئے گا مونس آ رہی ہے چھائی ہوئی ہے مونس رجالن کا مانم جنے مرد لیکن لفظ جو ہے نا جمع مقصر لفظ وہ مونس ہے لفظ کیا ہے اور مراد جنے اسی طرح اسامہ کے آخر میں کیا لگی ہوئی ہے تا لفظ مونس ہے لیکن اسنمال کس کے لیے ہوتا ہے رول ٹوکے ٹھیک ہو گیا اچھا وہاں مزداق کے دیوار ہوتا ہے یہاں لفظ کے دیوار ہوتا ہے جمع تکسیر میں کس کے دیوار ہوتا ہے لفظ کا یہ کیوں ہوتا ہے یہ اچھا چلیں آپ نے پوچھا تمہیں اس پر بتا دوں جب بہت سارے لوگ اگٹھے ہو جائے ہیں تو ان کی مثال جماعت کی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے جماعت کی ہوتی ہے اب میں جماعت کا لفظ لکھنا لگاؤنے لکھیں یہ جماعت کا لفظ میں نے لکھا مجھے بتائیں یہ لفظ مذکر ہیں مونس ہے کیا نشانی ہیں تو ایک مرد پھر جنہ ہوگا دو چار پانچ دس دیس سو ہزار گھٹے ہو کر آ جائیں وہ جماعت بن جائیں گے اور جماعت کی ہوتی ہے نہیں سمجھائی بات اس لیے شاعر کہتا ہے مجھے شاعر ذہن میں نہیں ہوتا کہتا ہے جب وہ ساری قوم اگٹھے ہو کر مجھ پر حملہ آور ہو تو میں کیوں ڈروں اس لیے کہ ساری مل کر بتاویلی جماعتوں نے ایک مونس کی اسی زبیرسان میں آئی آپ سمجھا گئی ہے تو ریجال بہت سارے مرد ہوں گے لیکن پہ حیثیت جماعت جماعت مونس ہے تو اس کو مونس جماعت کرتے ہیں اچھا بھائی یہاں تک جب آپ نے سنتی یا پڑھ لیا اب اس میں ایک کو جگار بھی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب کچھ نہ بنیں تو ہم اس کو مونس بنانے کے لیے اگر دیکھتے ہیں مونس پڑھا جا رہا ہے تو اس کو مونس من بھی لے آتے ہیں اگر وہ نام ہو تو شرطیں پائی جا رہی ہوں جو ابھی نام نے بیان کی اور اگر وہ شرطیں بھی نہ ہو تو پھر ہم کم از کم ہمارے پاس کون سر دائرہ وسیع ہے آپ نے دیکھا سمائی وہ پوری دنیا کو گیر کے لیے آ رہا ہے آئی بات سمجھ تو اس لیے سمائی کا دائرہ بہت اس کا پیٹ بہت وسیع ہے جب آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھ لیں اب اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں ایک مونس لفظی ہوتا ہے ایک مونس حقیقی ہوتا ہے اس کو سمجھیں پھر ہم کتاب کی طرف جا رہے ہیں اس کو ہم نمبر چھے میں کر لیتے ہیں تانیس لفظی لفظی یا حقیقی لفظی یا حقیقی تانیس لفظی یا حقیقی حقیقی اور لفظی کونس ہوتا ہے اس کو سمجھیں دیکھیں آپ نے یہ ساری چیزوں در پڑھی ہے لیکن اب آپ کو شاید اندازہ اور آوگا کہ آپ نے جو چیزیں وہاں پڑھی ہیں وہ کس انداز سے سامنے آ رہی ہیں پڑھی ہے نا ساری آپ دیکھیں یہ اور یہ اس میں مقابلے میں مقابلے میں جاندار مذکر ہوگا مذکر بھی ہوگا اور جاندار بھی ہوگا نمبر ایک نمبر دو جاندار مذکر ہوگا اپنی مثال دہنے لگوں جیسے امرہ آتون ہے نا ہونے سے کیا مان ہے اس کا مثال کیا مان ہے امرہ آتون کا ہاں عورت 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 اس کے مقابلے میں کون آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جاندار بھی مذکر بھی مذکر بھی جاندار بھی مذکر ہیں نا رجل اور جاندار مرد ہونوں جو ہونے یہ توم میں مثال کیا اکلوانوں کی غیر اکلوانوں کی مصالیں جس میں اکل نا ہو مثلا اتانن اتانن کا معنی کیا ہوتا ہے گدی اس کے مقابلے میں کون آئے گا امارن گدہ اب گدہ گدی میں عقل ہوتی ہے لیکن اس کے محننس کے مقابلے میں جہندار مذکر ہے یا نہیں ہے گدہ جہندار ہوتا ہے کہ بے جان ہوتا ہے اور مذکر بھی ہوتا ہے یہ اس طرح کا جو محننس ہو جس کے مقابلے میں مذکر بھی ہو جاندار بھی ہو وہ کس میں چلے جاتا ہے حقیقی میں بولے نا کس میں یہ واقعی حقیقتن محننس ہے حقیقی کا مطلب واقعی حقیقتن محننس ہے اب آگئے لفظی لفظی کا مطلب یہ ہے کہ محننس شرح ثابت ہی ہے چلا سٹے لفظوں میں محننس ہے کیا ہے لفظوں میں محننس ہے حقیقتن محننس نظر اب کیا مطلب ہوگا جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو اس کا اولڈ کر دیں آپ اس کا اولڈ اس کا اولڈ اب اس کی مثال مثلاً جس کے مقابلے میں بالکل مذکر نہ ہو نہ جاندار نہ غیر جاندار اس کی مثال دے دیں بالکل مذکر نہ ہو جیسے شمسون کیا ہوانا ہے شمسون کا مجھے بتائیں اس کے مقابلے میں کون سا یہ محننس سمائی ہے نا آپ نے محننس سمائی میں بھی اس کو پڑھا ہے پڑھا ہے نا ہم جد نہیں آئے ہیں اس کو یہ محننس ہے نا سمائی اس کے مقابلے میں مذکر جاندار کون سا ہے غیر جاندار کوئی مذکر ہو بتا دیں ہے ہی نہیں ہے سمجھ گئے ہیں بات کو اب وہ مثال دیتے ہیں کہ مذکر تو ہوگا لیکن جاندار نہیں ہوگا مثلا ظلمتن ظلمتن کا کیا مانا ہے اندیرہ اندیری ظلمتن اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے یا نہیں بولے نا مذکر ہے کو بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں نورن آتا ہے اندیرہ مقابلے کیا اندیرہ روشنی ہی آدھی آدھی ہے نا نورن انوار ظلم و ظلمات جمع اس کی اس کے مقابلے میں مذکر ضرور ہے لیکن وہ چاندار نہیں اور ہم نے کیا کہا تھا مذکر بھی ہو جاندار بھی ہو سمجھیں اس بات کو یہ آپ کے سامنے میں نے پوری مواننس کا تانیز کا خلاصہ پیش کر دیا جن سے آپ تانیز کو سمجھ سکتے ہیں جب آپ تانیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مواننس ہے تو آپ مذکر کو بالکل اسے الہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے طور افر اشیاء بھی اوضادیہ قائدہ ہے کہ متعزاد چیز سے مقابلے کی چیز کو جدا کرنا آسان ہوتا ہے رات کیا ہے تعلیف کریں آپ کہیں دن نہ ہو ٹھیک ہے جی آئی بات سمجھے گرم کیا ہے آپ کہیں جو تھنڈا نہ ہو شرک کیا ہے توحید کیا ہے آپ پہنگے ذات صفات صفات کے تقاضوں میں جب شرک نہ کیا جائے توحید ہوتی ہے یہ کس طرح تعریفیں آپ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں تعریف بالازداد متعزاد چیز سے کیا کرنا تعریف کرنا میٹھا کیسا ہوتا ہے جو کھٹا نہ ہو کڑوانا ہو تو آپ جب متعزاد چیز سے تعریف کرتے ہیں اندھیرہ کیا ہوتا ہے جب روشنی ہو جب روشنی نہ ہو تو آپ اس طرح کی جو تعریفیں کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں چیزوں کو پہچاننا پہچانی جاتی ہیں کس سے اپنی زدوں سے تو یہ پہچان ذرا آسان ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تو آپ جب موننس کو سمجھ چکے ہیں تو اب موننس کو جب آپ سمجھ گئے ہیں تو ان کے مقابلے میں جو آئے گا تو آپ کہیں گے مذکر سمجھ آگی یہاں تک جب آپ یہ سمجھ گئے اب کتاب کو دیکھیں طلحہ طلحہ نام اوپر جائے گا آئیشہ فاطمہ عزیفہ طلحہ طلحہ کے آخر میں گولتا آتی خزیمہ وہ کس میں وہ تو ادھر آئیں گے پھر نیچے آئیں گے لقص کے اعتبار سے دیکھیں نیچے آئیں گے عدید مقصورہ میں اس میں آئیں گے لیکن میں نے شاید آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پھر اگر موننس شمار ہو رہے ہیں تو مذکر کے نام ہیں وہ بات ہم نے پہلے کلیر کی ہے وہ ہم اسدار کو دیکھا جاتا ہے اس طرح ہم نے کہا خزیمہ اور اسامہ یہ بظاہر تاعتانیس لگی ہوئی ہے لیکن اسدار کے دیوار سے کیا ہیں مذکر ہیں لہذا فعل ان کیلئے مذکر لائیں گے موننس نہیں لائیں گے پھر ہم نے جا کے ریجاب میں ایک اور نئی بات آپ کو سامنے لگی ٹھیک ہو گیا جو میں تکسیر میں اچھا اب آئیں جی یہاں صفحہ نمک تیرہ میرے سامنے خدا ہے ہندون ہندون بتائیں جی کیا ہے مذکر ہے موننس ہے موننس ہے اور یہ موننس کی کونسی قسم اس میں پہ جاتی ہے موننس ہے موننس ہے کونسی قسم ہے مانوی ہے تین عرفی ہوگی تو پھر کیا ہوگا درمیانہ کیا ہونا چاہیے اور یہاں متحارک نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے من بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں غیر منصرف نہیں ہے اگر یہ متحارک ہوتا درمیانہ تو ہم اس کو غیر منصرف بنا رہتے ہیں پھر اس پر کسرا اور تنوین نہ آتی لیکن دیکھیں اس پر تنوین آئی ہوئی ہے ہندون تو غیر منصرف نہیں بن سکی آئی بات سمجھ اس شرط کی وجہ سے اس کو ہم سمائی کہیں یا تانیز من بھی کہیں کہ نام ہندو نام طور پر کس کا ہوتا ہے موننس کا ہندہ سمجھ گئے بات کو اچھا اسی طرح جو ہے یہاں پر دیکھ لیں کہ ہند غزوطل ہند ہند جگہ کا نام پیو تو پھر پیکیا چھوار ہوگا اس بدایت آپ کو نہ پھر موننس سمائی میں چلا جائے صفیہ زکر موننس ہے کیا نشانی ہے نام لون زکر موننس ہے جی موننس ہے کیا نشانی ہے اس میں ڈیوڑی نام لون چوانٹی ہوتا ہے نام لون چوانٹی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یا یو حنم لون سورة نام لون تو چوانٹی ہے چوانٹا کی چوانٹی چوانٹی ہاں جی چوانٹی ہے اس پر اور ایک لطیفہ بھی ہے آپ نے سنو ہوگا شاید حضرت خطاتہ نام کا پیادی تھا تو آگے میمبر پر بیٹھے انہوں کا صلوہ عام آشیت ہوں جو تم پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے کچھ ہو ٹھیک ہے تو جو چاہتے ہو بڑا دعویٰ کیا تو امام مریف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ چھ سال کے کتنے سال کے چھ سات سال کے تھے تو یہ کھڑے ہوئے وہ کہا وہ جو چوانٹی جس نے آواز لگائی تھی سلوان اسلام کا لشکر آ رہا ہے اپنے اپنے بلوں میں گسو کہیں پاؤں کے نیچے رو دی نہ جاؤ وہ ہم لائے شورون تا یا اختی من نکم سلیمان و جنود کو وہ ہم لائے شورون تو بتائیے وہ چھونٹا تھا کی چھونٹی تھی چھونٹا تھا یا چھونٹی تھی چھونٹی تھی ادھر تو ہمارے باپ و ہند میں ایسے ایسے سرگار بھی ہیں جو کہتے ہیں ہماری سپیل صاحب یتنی پہنچی سرگار ہے کہ قبر میں اگر اس پر کوئی برندہ بیٹھے تو پیچے سے ان کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ پرندہ چڑھے بیٹھ ہی ہے بیٹھا ہے کہ چھوڑی بیٹھ ہی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایسی باتیں نہیں ہیں بارحال اب یہاں سوال ہو گیا کہ بتائیے وہ چھونٹا تھا کی چھونٹی تھی تو انہوں نے کہا وہ تو چھونٹی تھی دلیل دیجئے انہوں نے کہا نم لتن آلت نم لتن نم لتن کا لفظ آیا تو نم لتن کے آخر میں بہت تا کیا ہے مونس ہے پھر سے پتا چلا اچھی اٹھی تھی انہوں نے کہا نہیں اگر اس طرح بات ہے تو پھر اسی آیت میں آیا ہوا ہے یا یوہن نم لتن خلو نم لتن خلو تا ہے نا یا یوہن نم لتن خلو اور سورة نم لتن بھی اس کو کہا گیا سورة نم لتن سورة نم لتن نہیں کہا گیا نم لتن کہا گیا تو گویا یہ تا جو ہے مونس کی نہیں ہے یہ کچھ اور ہے اور تا کی کوئی درجن سے زیادہ قسمیں ہیں تا کی کوئی درجن سے زیادہ قسمیں ہیں ان میں اکتاب مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے آپ جب گنتی کرتے ہیں سلاسطوری جال کہتے ہیں سلاسطوری جال کہتے ہیں سلاسطوری جال کہتے ہیں تین مرد اور جب تین عورتیں کہتے ہیں تو سلاسطن نصوطن کہتے ہیں تین عورتیں یہاں تا مذکر کے لیے آئی بھی یہ آئی بہت سمجھ وہ ایک طاق وحدت کے لیے بھی ہوتی ہے یعنی کسی چیز کے ایک ہونے کو بتانے کے لیے آتی ہے کسی چیز کے تو نم لتن کا مطلب ہے ایک چینٹی نے آواز لگائی سب نے نہیں ایک چینٹی نے کسی طرح انتظ بہو بقرہ یہ کہ تم زبا کرو ایک دائے یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں دائے کا ترجمہ غلط ہے تم ایک بڑا جنور جو اس کو زبا کرو بڑا جنور بیل بھی ہو سکتا ہے اور دائے بھی ہو سکتی ہے آپ کہیں گے یہ گولتا آئے مونس کو بتاتا ہے تو دائے ہو نیچے بیل کے در سے آگیا ہمیں بہت سمجھ تو یہاں بھی کہا یہ گیا ہے کہ یہ گولتا جو ہے مونس کے لیے نہیں آئی یہ وحدت کے لیے آئی ہے تم زبا کرو ایک جنور اب وہ بیل بھی ہو سکتا ہے وہ گائے بھی ہو سکتی ہے سمجھ گئے ہیں بات کو تو یہ تا اس کے لیے آئی ہوئی ہے اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر ہے مونس ہے لیکن مونس ہونے کی دلیل نیاتا نہیں ہے یہاں پیشے قالت کا جو فیل ہے نا فیل وہ مونس ہے اگر یہ مذکر ہوتا تو قالا ہوتا پیشے کیا ہے قالت کون مونس کا مونس کا جردان میں دیکھ لیں مونس کا ہے نا اچھا چلیں نم لن یہ مذکر ہے کیا ہے مذکر ہے بعض اس میں جنس کہتے ہیں جس میں جنس کہیں تو یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے میں نے کہا کہا اگر اس میں جنس کہیں تو یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اچھا بکرن کون مذکر ہے مونس کی کوئی نشانی ہے نہیں ہے اچھا ترابن مٹی بکرن کا کیا مانا تراب اور مٹی جی مذکر ہے ٹھیک ہے اسی طرح اوزنن 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 کان اوزنن کان کیا نشانی ہے چفت آزا میں سے اور ان دو میں سے نہیں ہے جن کو ہم نے مذکر کہا ہوا ہے اوزنن کان آزانن اس کی جمع ہے آزانن اس کی آزانن آزان نہیں آزان تو دو ہی آزانن بھی آزانن ورہم آزان اللہ اسمہ نبیہ آزان اللہ جاریتن جاریہ کشتی کو بھی کہتے ہیں جاریہ باندی لونڈی کو بھی کہتے ہیں تو جاریتن مذکر ہے مونس ہے کیا نشانی ہے دا کی نشانی ہے ادھن یا مونس ہے ادھن یا مونس ہے کیوں کیا نشانی ہے دن یا کھڑا زبر ہے اور یہاں علی کی صورت میں رکھا جاتا ہے دن یا آپ نے اس میں تفضیل پڑھا نہیں پڑھا اس میں تفضیل مذکر کیا ہوتا ہے مونس کیا ہوتا ہے زربا یہاں ادھنا مذکر اس میں تفضیل دنیا مونس اس میں تفضیل تو دنیا صحیح ہے اس میں تفضیل مونس آخر میں علیف مقصورہ لکھا ہوا آپ کو علیف نظر آ رہا ہے لیکن در حقیقت یہ دوسری طرح کون سا ہے علیف مقصورہ چھوٹا علیف ہے دنیا تو دنیا کیوں کہتے ہیں دنیا کا دو معنیات نہیں ہیں ایک معنیات قریب ہونا یہ انسان کو روز بروز پل لمحہ بلمحہ آخرت کے قریب کر رہی ہے سمجھ آگئی دنیا کا دوسرا معنی ہے گھٹیا ہونا زلیل ہونا یہ انسان کو جو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اسلام کو فرائض واجبات کو تو یہ اس کو کیا کر دیتی زلیل کر دیتی جو دنیا کا ہو کر رہے جاتا ہے وہ اس کو دنیا زلیل کر دیتی ہے خبلہ کیا نشانی ہے علی مقصورہ طائرہ تن فلکن فلکن ہاں جی مونس سمائی اس کو بھی پڑھتے ہیں آئی بات سمجھ اچھا اب یہ فلکن جمع ہے یا واحد ہے یہ آپ نے پیچھے پڑھاتا پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کسی کے زیر میں ہوتا ہوں جمع اعتباری میں نے کہا تھا یہ فلکن کفلن کے وزن پر ہو تو کفلن واحد ہے اکفار اس کی جمع ہے تالے تو یہ واحد شمار ہوگا اور فلکن اگر اس کو آپ شمار کریں اس دن کے وزن پر جو اسدن شیر کی جمع ہے تو یہ جمع شمار ہوگا بہت سارے شیر تو یاد آرہے ہیں پیچھے مذکر مونس کی باز میں میں نے تفصیل نہ پڑھایا تھا اب آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نہیں بتایا تھا اچھا سفینہ تن سفینہ بھی کشتی کو کہتے ہیں مونس تا مصباحن چراب مصباحن چراب مذکر مونس ہے ہاں جی مذکر آؤں ساری مونس نہ بڑھاؤں مذکر بھی بچ رہاں مذکر ہے کیا ہے مذکر یہ مصباح مصباح پیر اخترون لیکن مصباح چراب کے معنی میں جب وہ نام ہے نا مصباح ویسے جو ہے وہ علم نہیں ہے نام نہیں ہے اسم ہے صرف وہ چراب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مصابیخ اسی جمعاتی ہے ٹھیک ہو گیا مصباح اچھا اسی طرح جو ہے وہ مصباح ہوتا ہے عام طور پر مصباح مصباح پڑھتے ہیں کچھ اچھا لیکن نام اصل میں یہ ہی بن سکتا ہے اچھا اسی طرح دارون دارون کا مانا دار دارون کا مانا دار بھی موانس سمائی ہے ٹھیک اچھا چیپ انسل سے نوٹ کرتے ہیں مانا جو میں بتا رہا ہوں موانس سمائی ہے یعنی عرب لوگ اس کو کیا شمار کرتے ہیں موانس دیکھیں ایک دار ہوتا ہے ایک منزل ہوتا ہے ایک بائیت ہوتا ہے منزل پورا جو گار ہوتا ہے نا پورا سمجھ پورا سمجھ پورا سمجھ پورا سمجھ منزل وہ تو مذکر شمار ہوتا ہے ایک جو اندر کا آپ کا بنا ہوا ایری ہوتا ہے سارا پاونڈری سے اندر اندر دارون یہ مانس ہے اور ایک آپ کا بیڈروم ہوتا ہے سونے کا کمرہ اس کو کہتے ہیں بائیت تن کیا کہتے ہیں بائیت ٹھیک ہے اچھا وہ بھی مذکر ہے وہ بائیت بھی کیا ہے مذکر ہے لائی لتن موانس ہے تا کے ساتھ ہیں اچھا خجرہ تن خجرہ حجرہ بیویوں کی رہنے کی جگہ ہمارے ہاں حجرہ خانہ ڈیڈی ٹھیک ہے ڈیڈی ہیں شیڈی ہیں تو حجرہ رہنے کی جگہ آپ علیہ السلام کے مِن وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَكْفِرُهُمْ اب وہ جو حجرات تھے جن حجرات کا ذکر سورہ حجرات میں ہے اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ڈیڈی ہیں تھی حضور علیہ السلام کی بیویوں کی چھوٹے چھوٹے گھر تھے دھر تھے نا غجرات تاہر غجرات غجرت ان کی جمع ٹھیک ہو گیا اچھا قَعْسُنْ قَعْسُنْ مُذَكَرِ قَعْسُنْ مَنِنْ غِلَاسِ غَرْدَتُنْ غُلَابْكَ بُولِ غَرْدَتُنْ مُذَكَرِ مُذَكَرِ مُوْنَسَهِ مُوْنَسَهِ زَهْرَتُنْ اَقَرَوْ زَهْرَا زَهْرَتُنْ زَهْرَا غُلْتَ بُول زَهْرَتُنْ بُول سمجھائیے یہ غَرْدَتُنْ 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 دونوں مُوْنَسَ اور فاطِمَةُ الزَهْرَا زَهْرَا وہ کونسا ہے زَهْرَا مُذَكَرِ مُوْنَسَهِ کیا نشانی ہے علیمتہ وہ اس طرح لکھتے ہوتے ہیں کیسے لکھتے ہوتے ہیں اس لئے کہ تو میں نے بڑے بڑے پینڈروں کو دیکھا ہے وہ زَهْرَا تُنْ لِکْ دیتے ہیں زَهْرَا سِتَارَا لِکْ شروع دیں زَهْرَا زَهْرَا سِتَارَا لِکْنَوَسِ زَهْرَا جو ان کا لقب ہے وہ زَهْرَا اس طرح لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا؟ مُوَنَّسْ جُمَار ہوگا اسی طرح تَلْخُنْ کیلہ ٹھیک ہے؟ یا لاغر کمزور اس قسم کا آدمی تَلْخُنْ کیلے کو بھی کہتے ہیں تَلْخِنْ مَنْدُودِ قرآن میں ہے نا تے بتے کیلے تے بتے کیلے اتاتلہ جنت بے جنت بے چی تھا نا اچھا ہاں جی مذکر ہے مونسے؟ فَأْسُنْ تَیشَا قُلْحَرَا مذکر ہے؟ فَأْسُنْ اس کی غالباً جب آتی ہے فَأْسُنْ تَیشَا قُلْحَرَا فَأْسُنْ تَلْحَرَا مذکر فَأْسَنْ تُلْحَرَا فَأْسُنْ تَلْحَرَا جنگی لباس میں اوپر لوئے کی زرہ فَأْسُنْ تَلْحَرَا فَأْسُنْ تَلْحَرَا مذکر اسمال کرے یا جس طرح میں نے کہا نا بقارن مذکر اسمال کرے یا نملن چونٹی مذکر اسمال کرے یا اس طرح ہو سکتا ہے باز چیزوں میں مجائش ہوتی ہے قرآنن قرآنن مذکر ہے مہانس ہے مذکر ہے اچھا اسی طرح جو ہے قلن سوہ نا مذکر سمائی نہیں ہوتا مہانس سمائی ہوتا ہے مذکر صدہ مذکر ہے قسون کے مذکر نہیں ہوتا جم کے مذکر ہوئے اچھا طلن سواتن مہانس کیا نشانی ہے طایت آنیس لیلہ 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 کے جو آخر میں ہے وہ کیا ہے ہری مقصورہ ماشوقہ مقصورہ آگیا آخر میں اچھا قلن سوہ کمانا ٹوبی ہے اچھا ٹوبی ہاں جی شہابن بلند شولہ شہابن بلند شولہ مذکر ہے شہابن مبین قرآن میں آیا نہیں آیا مبین آیا ہوئے نا مبین تن تو نہیں آئی صفت اس کی مبین مذکر ہے اچھا آگے چلیں مصرون مصر یہاں پر دیکھیں یہ مذکر ہے یا موانس ہے مصر نہیں وہ مصر نہیں نام نہیں ہے نا اسم ہے یاد رکھیں اسم کے استعمال کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو بطور عالم استعمال کریں عالم کا معنی نام جس طرح آپ لوگوں کے نام ہیں جس طرح پاکستان جس طرح منصرہ اب منصرہ منصرہ کوئی کہتے ہیں ابتباد کو تو مصر معنی شہر ہے یہ بھی شہر ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں کراچی بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو اسم نام کے معنی میں نہیں آرہا ہے اسم اسم کے مطلب میں آرہا ہے تو اس لیے یہ مذکر ہوگا مونس ہوگا مذکر ہوگا نہیں سمجھائی بری بات یہ مصر شہر کو کہتے ہیں کوئی سا شہر نام نہیں ہے کسی کا کسی نام کا مطلب ہوتا ہے ہوتا ہے کسی خاص چیز کا نام ہو تو کیا مصر کسی خاص شہر کا نام مصر ہے کہ ہر شہر کو مصر کہتے ہیں بلدن کوئی سا شہر مصرن ہاں جب آپ کہیں اس مصر سے مراد وہ مصر ملک ہے وہ مصر ہے وہ کیا ہے مصر تو ٹھیک ہے پھر یہ مونس سمائی میں جگھائے گا ملکوں کے نام کس میں جاتے ہیں اب بات سمجھا گئے پوری اچھا آگے چلیں جی آگے کیا آگیا جی ریہن ریہن ہواوں کے انہیں جتنے میں نام کیا پڑھا تھا مونس سمائی مونس سمائی زیراعن زیراعقلائی یہ بازو بازو اس کا یہ سارا ٹھیکن اکلائی بازو زارا یہ دو ہیں نا جوڑا تمہانے سے سمائی اچھا جی شفاتن دو ہونٹ سمائی ناعلن جوتا ناعلن جوتا ناعلن جوتا وہ ذکر ہے نا ہوتے تو یہ بھی دو ہے جسم کی ازاد ہو ازاد کیلئے استعمال ہو سمجھا گئے دوسروں کو پاؤں رجل رجل وہ مونس ہے کیونکہ وہ انسان کے حسے ہیں لیکن ان کے اوپر جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں جوتے ناعلن فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے جوتوں کو اتاریے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ دُوَا آپ ایک مقدس وادی میں آ چھتے ہیں جب نبود مل رہی تھی ناعلن جوتے کو کہتے ہیں لیکن ناعلن تو انسان کا ایسا نہیں ہے نا ذکر شمار ہوتا ہے اچھا آس یا تن موسیٰ موسیٰ ٹھیک ہے اچھا آس لگانے والا امید یا نا امید جو بھی ہے ٹھیک ہے لگانے والی اچھا کس کے ساتھ آگئی ہے تا کے ساتھ اچھا اسی طرح جو ہے آسا موسیٰ سمائی یہ علیفہ آپ کو لگر نظر آ رہے ہیں اس کو آپ موسیٰ شمار کر لیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح حدیدن لوحہ ذکر ارزن زمین قوانے سے سمائی لیکن جو چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہیں ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا تو یہ ہوتا ہے پہلے آپ کے ذہن مصور ہو اب یہ چیزیں آپ نے کہاں پڑھنی ہے تعلیمون نہ ہو میں ادھر آپ نے کرنی ہے فٹ لیکن پھر نئے سرے سے آپ کو ساری چیزیں پڑھیں جا رہی ہیں تاکہ وہ آپ نے جو پڑھی ہیں وہ آپ کو یہاں ریپیٹ ہو جائیں اگر کوئی قصر وہاں رہتی ہے تو وہ قصر یہاں نکل جائے آپ خود آل کر سکیں اس کیلئے کی زیادہ کوشش اور محنت اس پر کی جاتی ہے ورنہ ہم تو صرف اس کو دلے کے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے جو پڑھا ہے بتائیں یہ کیا ہے جہاں سے نہ ہے تو آپ پھر بتایا جائیں لیکن اس کے بجائے میں پورا آپ کو اللہ سے فور تکریب بتاتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں قصر نکل جیسا ہے خریفہ تن مونس تا ہے نا آخر میں لیکن خریفہ مذکر ہوتا ہے مونس ہوتا ہے عام طور پر اور حکومت کھا ہے کتا تن بلی پتہ تن بلی مونس ہے نا تا ہے تا ہے اگر تا تاہ نے کتا تن بلا ٹھیک ہو کیا ہیر راتون ابو ہو رہی را ہیر راتون بلی ہیرون بلا آئی با سمجھ اچھا حاملون آم زکر حاملون زکر کتر بڑا سٹی ہے حاملون کس وہ کہتے ہیں امید والی عورت بچے والی عورت اچھا یہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ چیزیں موانس کی خاص صفات میں ہوتی ہیں جو بتایا تھا اس میں آگئی ہے حائز حامل اچھا آگے چلیں حائز اسی میں چلی گئی اچھا موانس اس میں کیا نشانی ہے حالی محمدودہ اچھا حبتن ہمراہ کمانا کیا بتایا تھا میں نے سور خورت حبتن دانا حبتن دانا جو زمین میں ہم ڈالتے ہیں تا آخر میں لگ گئی ہے نا تو موانس دانی نکی جی دانی اچھا لبنن دودھ لبنن لبن لسی کو کہتے ہیں دودھ حلیب حلیب ٹھیک ہے اور انسانوں کے دودھ رضا حرمت رضا میرا پچھلے جمعہ اسی پر تھا یہ جو انسانی دودھ بینٹ کھلا تھا اس پر پہلا جمعہ میرا اسی پر تھا اس جمعہ کو میں نے کلوز کیا میں نے کہا آپ چونکہ وہ بندہ ہو گیا الحمدللہ اور مارک تربانیوں سے تو آپ اس کو میں ویڈیو میں یوٹیوب چینل پر چھوٹے ویڈیو میں لاؤں گا باقی جو موار ہے چھوڑوں گا نہیں لاؤں گا اس میں لیکن اب اس پر سے حتم کر کے میں نے ذوالہجہ کا سیدنا عثمان پر فرانس طرح کا موضوع شروع کی اور سابت آخر میں دس بارہ منٹر وابڑا کا موضوع اچھا تو اسی طرح جو ہے نفاست والی اچھا بتا تا کے ساتھ قوسن کمان تیر کمان کمان جانتے ہیں نا کمان کو قوس کہتے ہیں اچھا مذکر ہے نا امم مان مذکر ہے مانس ہے امم دماغ کو بھی کہتے ہیں دماغ کسو کہتے ہیں دماغ کو بھی کہتے ہیں امم ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں فا اموہو حاویہ ان کی ماں حاویہ ہوگی جن کا امنام اعمال اچھے اعمال کم ہو جائیں گے ان کی ماں حاویہ ہوگی یا ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا حاویہ کیا چیز ہے جہانم کا خطرناک نچلا حصہ حاویہ خطرناک جہانم حاویہ جہانم کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو پیشے گزران جانم کے نام مہندس ہے تو اب یہاں ام کس کے معنی میں ہیں ماں کے معنی میں ٹھکانے کے معنی میں کس کے معنی میں تو ماں کو ام کیوں کہتے ہیں ماں کو اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ جب خوف محسوس کرتا ہے تو ٹھکانہ کس کو پکڑتا ہے وہ دوڑ کے ماں کی گود میں جاتا ہے اگر اس کو نظر بھی آ رہا ہو کہ ماں مجھے بچا سکتی پیو خوصے بچا ہوا ہے تو نس کی کدھا بڑسی ہو گئے وہ پتہ بھی ہے کہ ماں بھی چڑھا لیکن اس کو پھر بھی ہوتا ہے کوئی کسے پاسے ٹھوکر لگ جاوا ہے تو اچانک اس نے مو تو سب تو پہلے یار نکل دے اے اللہ جی کہتے ہیں نکاح جاندہ کو جس کے طور پر شہر نہ ہوئے تو ہوا ہاتھوں نے اے اممہ جی آئی بات سمجھ کیوں تو اس کا ٹھکانہ ہوئے تو یہ ہے کہ مشکل اور مصیبت کے وقت میں جب انسان کا ذہن جاتا ہے اچھا تو ام کے معنی میں آپ کو بتا دیئے اسی طرح سفرہ سفرہ زرد زرد ماسی پیلی ماسی یرکانہ دیماری سفرہ پیلا یرکان کون سا جی یہ علیفہ ممبودہ نفس سنتے کے نا اس طرح جی چیزوں سے آپ سیکھتے ہیں کہ مذکر مونس کی کیا پہچان ہے ورنہ آپ پڑھ کے تھیوری نکل جائیں کہ پریکٹیکل ہے جیسے آپ تھیوری پڑھتے ہیں جن کالیجز میں یونیورسٹیز میں جن سکولوں میں پریکٹیکل ساتھ ہوتا ہے تو ان کو بہت ساتھی چیزیں اچھی طرح سمجھا جاتی ہیں نہیں ہوتا تو پھر وہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں آئیے بات سمجھ ابھی یہ چیزیں آج آپ نے پہلے تھیوری پڑھی پھر آپ پریکٹیکل کر رہے ہیں آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ کیا ہیں اب آپ حال کر رہے ہیں اور شرع صدر کے ساتھ کر رہے ہیں بصیرت کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ایلو یہ چیز ہوتی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم دیکھتے ہیں کون سا ہے جی نفس 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 یہ بھی مہنس سے سمجھے عرب لوگ اس کو مہنس پڑھتے ہیں یا ایتو ہن نفس موتو مائننہ مطمئنہ اس کی صفت ہے مطمئنہ مذکر ہے مہنس ہے مطمئنہ تول صفت مہنس اس لیے ہے کہ پیچھے محصوف بھی کیا ہے مہنس ہے اگر محصوف نفس مذکر ہوتا تو مطمئنہ نہ ہوتا مطمئنہ ہوتا مجھار یہ بات نفس کیا ہے مذکر مہنس سے سمجھے نفس دمون سائل ان بہنے والے خون کو بھی نفس کہتے ہیں نفس زیرو چیز کو بھی نفس کہتے ہیں کل نفس ذائقہ کل نفس سن ہر زیرو نے ذائقہ موت کا ذائقہ نفس کا کیا معنی کرتے ہیں ہر نفس اس کو آپ نفس نہیں کہہ سکتے کتنے معنی ہوگے نفس کے تو بینے والا خون اور زیرو چیز نفس کا تیس طرح معنی ہوتا ہے پیٹ اور شہوت پیٹ اور جس طرح ہم کہتے ہیں انسان نفس رکھتا ہے فرشتہ نفس نہیں رکھتے کیا مطلب ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ پیٹ اور شہوت اور انسانوں کے ساتھ پیٹ اور شہوت ہے تو پھر انسان نفس والے ہوئے اور فرشتہ نفس والے کتنے معنی ہوگئے ہیں تین معنی آئی بہت سمجھ اور نفس کے اس کے علاوہ اور معنی بھی ہے کچھ اور طرح جو ہے سوشل پیڈیا بھی پھرتے ہیں اس طرح مختلف معنی ہیں مشہور معنی میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اچھا اس طرح آپ آجائیں یہ تو معنی سے سمائی ہوا معنی سے سمائی ہوا اچھا اسی طرح عائنون معنی سے یہ عائن معنی سے یہ بھی معنی سے کون سا ہے معنی سے سمائی اچھا مریم مریم چوہ چار آرکھیں اور مریم نام ہی کس کا ہوتا ہے اور چوتھا عارف یہ آگے سے کہے مقبب ہوتا آگے زینب کی طرح ہے زینب کی طرح حرب اور جنگ کیوں جتنی جنگوں کے نام ہیں وہ تو اس میں حرب اور تو خود جنگ ہے جنگ کا نام نہیں ہے حرب تو جنگ وہ کہتے ہیں حرب تو جنگوں کے نام تو بدر وغیرہ ہوا ہیں ٹھیک ہے اس کو مذکر شمار کریں یا معنی سے مار کریں تو بعضوں نے اس کو مونس سمائی بھی کہا ہے اور میرے خواہ سے مذکر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ جنگ کا نام نہیں ہے جنگ وہ کہتے ہیں جس طرح وہ بات چل رہی تھی مصر مصر شہر وہ کہتے ہیں نام نہیں ہے کسی کو سمجھ گئے یہ آپ کے یہاں پر اب آیات کو دیکھیں آیات میں خلق الارضہ ارضہ کیا ہے مذکر معنی سے یومینی یوم مذکر ہے مونسے مذکر مونسس میں کوئی نہیں ہے اس میں نا ٹھیک ہے یوم مذکر ہے اچھا وجم حلقہ کو ہم نے نہیں شمار کی ہے کیوں وہ خلقہ فیل ہے ہم کس میں چل رہے ہیں اسم میں چل رہے ہیں اسم میں چل رہے ہیں اسم میں چل رہے ہیں وہ تو ویسے بھی ہمیں بد benefici جاتا ہے کہ مذکر ہے مونسسے وہ دوصرف کا مسئلہ ہے ینا وہ کا مسئلہ نہیں ہے بس مم بھی فعل ہے اس کو چھوڑ دے ملائی ہے یادک اپنا ہاتھ یادک یادن ذکرِ معنی سے کیا بنشانی ہے ہاں جی جڑوان یعنی جوڑے میں ہیں انسان کے آزار جو جفت ہیں الہ جناحی کا اپنے پر جناح پر جناح پروں پروں کو کہتے ہیں جی بغل وہ کہتے ہیں نا بغل اور جناح کا ویسے مانے کیا ہوتا ہے پر تو پر کتنے ہوتے ہیں پردے کے دو اگر اس کو دیکھیں اس میں محنہ سے سمائی اچھا آدت اکولہ آدت تو فیل ہو گیا کل واحدہ دن یا نشانی ہے سکینن چھوڑی آرشہ محنس چھوڑی زبان بھی چھوڑی چھوڑا یہ تھا کی ہے جی بزکر ہے یہ تھا محنس کی کوئی نشانی نہیں ہے نا یہ ارگو نے اس کو محنس پڑھا ہے آئی بات سمجھ اچھا ایدھا شمس حکوف ورق شمس آجی محنس سمائی آن الخامری خمر شراب محنس سمائی والمیسر جوا مذکر جوا شراب محنس ایک مذکر ایک مذکر ایک محنس کل حاضی ہی سبیل ہی ادوہ الاللہ سبیل سبیل کیا ہے مذکر ہے محنس سبیل راستے کو کہتے ہیں یہ ہے میرا راستہ یہ ہے میرا راستہ سبیل سبل اس کی جمعاتی ہے سبل سبل جمع سبیل واحد راستہ جی مذکر ہے مذکر ہے تو کل حاضی ہی سبیل ہی حاضی ہی اس میں اشارہ اس کو محنس کا کیوں لائے آپ اس میں اشارہ مذکر ہے محنس حاضی ہی تو یہ کیا بتاتا ہے سبیل مذکر ہے محنس ہے جی اشارہ بتاتا ہے کہ میرا مشارعہ لائے بھی میری طرح کیا ہے محنس ہے تو سبیل محنس سمائیے محنس ہے سمائیے اچھا جی آگے چلیں نفس ہم کیا ہے ابھی گزرا محنس ہے سمائیے پی آئی آرزن زمین محنس ہے سمائیے حتہ تطا الحرب اوزارہا حرب وہی اگر شمار کریں تو محنس ہے سمائیے اوزارہا وزروں کی جمعہ ہے اوزار جمعہ تکثیر جمعہ تکثیر کس میں جاتی ہے بتایا تھا نا اوزار وزروں کی جمعہ ہے بوج انت دارہ دار تو ذکر ہے محنس ہے ابھی گزرا تھا محنس ہے سمائیے دار بتایا تھا نا محنس ہے سمائیے الاخرہ محنس کیا رگی آخر میں یہ صفت ہے کس کی دار کی بے شک آخرت اگر ذکر محنس ہے محصوب صفت برابر ہوتے ہیں آپ اس میں اچھا تو آخرہ صفت ہے عبدار کی تو آخرہ جب صفت محنس ہے تو کیا بتاتی ہے میرا محصوب بھی کیا ہے عبدار بھی کیا ہے محنس سمائیے لہی الحیوان حیوان اس کو آپ حیوان پڑھتے ہیں حیوان مذکر ہے کیا ہے ٹھیک ہے اچھا لہی الحیوان اچھا ادخلو مصر داخل ہو جو مصر میں اگر مصر شہر ہو تو پھر محنس شہر کا نام ہو اگر وہ مصر لیکن یہاں تو مراد مصر ہے شہر ہے کوئی سا تو اسے مراد پھر کیا ہے اچھا کنتم خیر امتن امتن بولتا لن ناس اچھا آگے چلنے لن ناس ناس و مذکر اور ناس اناس و نس کی جو آگئی نا اچھا اسی طرح بلدتن طویبتن بلدتن بلدتن محنس طویبتن اس کی صفت ہے وہ بھی کیا ہے محنس ربن غفورن رب مذکر غفور مذکر و تقن نار ان نار نار تگیمہ ہوتا ہے نار مذکر ہے محنس ہے ہمارے ہاں تو محنس ہے نا آگ جلاتی ہے کہ جلاتا ہے بٹھان ہو تب آگ جلاتا ہے آئی بات سمجھ لیکن عربوں کے ہاں بھی النار محنس سمائی محنس سمائی کیا دلیل ہے دیکھ لیں قرآن کی آیت ہے وَتَّقُ الْنَارَ اللَّتِي اور درو اس آگ سے اللَّتِي جو قویدت تیار کی گئی ہے کافرین اب مجھے بتائیں اللَّتِي مذکر ہے محنس ہے اس میں محصول اگر یہ مذکر ہوتا تو کیا ہوتا اللَّذِي ہوتا اللَّذِي دَال کے ساتھ ہوتا آگے اُعِدَّت مذکر ہے محنس ہے محنس ہے لمحیتہ لگی ہو یہ ساتھ دیکھیں نا اگر مذکر ہوتا اُعِدَّة ہوتا تانو ہوتی محنس ہے تو یہ اگلی لفظ بھی بتا رہے ہیں کہ اننار گیا ہے محنس سمائن تبارکل اچھا نفس ہوتا آپ نے پڑھا محنس سمائن تبارکل لذی نظر الفرقانا الفرقانا مذکر عَلَى عَبْدِهِ عَابْد مذکر ٹھیک ہے اِيَكُونَ الْعَالَمِينَ نَذِيرًا تو یہ مذکر مذکر ہیں کیا ہیں یہ آپ کا مکمل ہوا یہاں تک کونسا جی مذکر محنس کے حوالے سے کہ محنس کی نشانیاں اس کی تعریفات نشانیاں محنس کیاسی محنس سمائی اس کے ہم نے فارمولیں پڑھیں اس کی مثالیں پڑھیں اس کے بعد ہم نے ان مشکوں کو تمرید کو یہاں پر حال کیا پہنچیں ہم صفحہ نمبر پندرہ پر مارفہ اور نقرہ کی تمرین مارفہ اور نقرہ کی تمرین اس ہاتھ اس کو بس اتار رہ نہیں ہے